بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلاع ہو چکی تھی لہٰذا ان کی آمد سے پہلے ہی ان کے کھانے کا احتمام کر رکھا تھا اپنے لشکر کے ایک پہلو میں اوگر خان کے لشکریوں کے لیے کھیمیں نسب کرا دیئے گئے تھے اس کے بعد جب اعتقاد خان اوگر خان کو اپنے کھیمیں میں لے گیا تب ایک نشست پر بیٹھتے ہوئے اوگر خان انتہائی آجزی اور انکساری میں اعتقاد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا میرے محترم بھائی جودپور سے آپ کی طرف آتے ہوئے میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک قدم اٹھایا ہے مجھے امید ہے کہ آپ میرے اس عمل سے اتفاق کریں گے اور آپ سے پوچھے بغیر جو میں نے کاروائی کی ہے اس سلسلے میں مجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں گے اوگر خان کی اس گفتگو سے اعتقاد خان بڑا متاثر ہوا تھا بیٹھے ہی بیٹھے اس نے ہاتھ بڑھا کر اوگر خان کو اپنے ساتھ لپٹا لیا پھر کہنے لگا اوگر خان صرف مجھے ہی تمہاری صلاحیوں تو پر اعتماد اور بھروسہ نہیں بلکہ میرے محترم بھی تمہاری کامیاب جنگی کاروائیوں کے موت عریف ہیں میرے بھائی جو گفتگو تم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھ سے کی ہے ایسی گفتگو مجھ سے نہ کیا کرو تمہاری حیثیت میرے ہاں ایک کامیاب اور انتہا درجے کے جرت مند بھائی کسی ہے میں جانتا ہوں جو بھی قدم تم اٹھاؤ گے وہ نہ صرف اپنی سلطنت کے لیے سود مند ہوگا بلکہ اس میں ہمارے حملہ آور ہونے میں بھی بہتری ہی کا پہلو نکلے گا اب بتاؤ میرے بھائی میری طرف آتے ہوئے تم نے کونسا قدم اٹھایا ہے جس کے لیے تمہیں میری خفگی اور ناراضگی کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے جواب میں اوگر خان مسکر آیا گلہ صاف کیا پھر کہنے لگا بھائی ان مرہٹوں نے بہت منمانی کر لی ہے ہمارے لیے جو جنگ کے دوسرے محاذ کھلتے رہے ہیں تو انہوں نے یہی اندازہ لگا لیا ہے کہ شاید ہم ان کے خلاف حرکت میں آئیں گے یا ان کے خلاف حرکت میں آتے ہوئے ہم کسی طرح کا دباؤ یا خوف محسوس کر رہے ہیں لیکن میں ان کے سارے وہم نکال دینا چاہتا ہوں میرے محترم نے پہلے ہی حکم جاری کر دیا ہے کہ میوارڈ کے راجبوتوں پر ضرب لگانے اور انہیں متی بنانے کے بعد ہمیں مرہٹوں کی طرح متوجہ ہونا ہوگا اعتقاد خان میرے بھائی مجھے امید ہے کہ کچھ حرصے تک میوارڈ کے راجبوت ہمارے خلاف کاروائیوں کی ابتدا کرنے کے قابل نہیں رہیں گے ویسے بھی انہوں نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ فیلحال وہ خاموشی اختیار کیے رکھیں گے اور آئندہ جو بھی قدم اٹھائیں گے وہ بیجا پر والوں اور مرہٹوں سے مشورہ کرنے کے بعد اٹھائیں گے میرے خیال میں اس موقع پر اگر ہم مرہٹوں کے خلاف کاروائیاں شروع کر دیں اور کچھ مارکوں میں مرہٹوں کو شکست دے کر اپنے سامنے دبنے پر مجبور کر دیں تو یہ راجبوت خود ہی جھاک کی طرح بیٹھ کر خاموش ہو جائیں گے میرے مہترم بھائی جو جبور سے تمہاری طرف آتے ہوئے راستے میں میں نے اپنے کچھ مخبر مرہٹوں کے علاقوں کی طرف پھیلا دیئے ہیں ان کے ذمہ میں نے یہ کام لگایا ہے کہ مرہٹوں نے جو اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں شروع کی ہیں وہ سب ان پر نگاہ رکھیں پھر ان کی باقاعدہ اطلاع مجھے دیں اور ان اطلاعات کی روشنی میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہمیں مرہٹوں پر ضرب لگانے کے لیے پہلے کس جگہ اور ان کے کس سالار کا انتخاب کرنا چاہیے یہاں تک کہنے کے بعد دوگر خان جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اعتقاد خان بول اٹھا تو اس کا مطلب ہے کہ یہی وہ غلطی ہے جو تم نے کی اور جس کی وجہ سے تم میرے ساتھ بڑی آجزی اور انکساری میں گفتگو کر رہے تھے میرے عزیز بھائی قسم اللہ پاک کی جو قدم تم نے اٹھایا ہے وہ میری خواہش و میرے ارادے کے اہن مطابق ہیں اگر راستے میں تم اپنے مخبروں کو مرہٹوں کی طرف نہ بھیجواتے تو تمہاری آمد کے تھوڑی دیر بعد یہی کام میں کر گزرتا اس لیے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ مرہٹوں کے خلاف فیصلہ کون کاروائی کی جائے اور ان پر ثابت کیا جائے کہ ہم ان کی طرف سے غافل نہیں ہیں ان کی کاروائیاں جو ان دنوں جاری ہیں ہماری نگاہوں میں ہیں ہم بیدار ہیں اور ان کے خلاف کامیابی کے ساتھ کاروائیاں کرنے کے قابل بھی ہیں یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ مزید کہہ رہا تھا اوگر خان یقین جانو میں یہاں پتھر کی طرح ایک عرصے سے پڑاؤ کیے ہوئے ہوں بلکل جامد اور ساکت دن گزار رہا ہوں ایسے دن گزارنا ایک سالار کے لیے انتہا درجے کے دشوار ہو جاتے ہیں اب تمہارے آنے سے مجھے ایک طرح کا سکون ہوا ہے کہ تم مردگرد کی مہموں سے فارغ ہونے کے بعد اب میرے پاس آئے ہو مرہٹوں کے خلاف کوئی اطلاع دیتے ہیں تو ہم مرہٹوں کے خلاف اپنی کاربائیوں کی ابتدا کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد اعتقاد خان رکا کچھ سوچا پھر دوبارہ وہ اگر خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا میرے عزیز بھائی چند دن پہلے کچھ مخبر دہلی سے ان علاقوں کی طرف آئے تھے اور ان کے ذریعے پتا چلا تھا کہ میرے محترم انقریب خود بھی دکن کی طرف تشریف لانا چاہتے ہیں اور اپنے ساتھ ایک لشکر بھی لے کر آئیں گے ان مخبروں نے یہ بھی انکشاف کیا تھا کہ میرے محترم نے اپنے بیٹے معظم علی کو بھی اپنے پاس روک رکھا ہے اور معظم علی کو بھی وہ اپنے ساتھ دکن کی طرف لے کر آئیں گے ان مخبروں کا کہنا تھا کہ میرے محترم اپنے بڑے اور باغی بیٹے اکبر کی طرف سے بڑے فکر مند ہیں کہ اس نے ہماکت سے کام لیتے ہوئے بغاوت کھڑی کر کے ان کے اعتماد اور ان کی شفقت کو دھچکہ پہنچایا ہے اور اب وہ شمبو جی کے ساتھ مل کر اس اعتماد کو مزید خراب کرنے پر طلا ہوا ہے ان مخبروں کا کہنا تھا کہ میرے محترم زیادہ دیر تک اکبر اور شمبو جی کو برداشت نہیں کریں گے اسی بنا پر وہ خود ان علاقوں میں تشریف لائیں گے اور مرہٹوں کے علاوہ بھیجاپور اور اگر ہو سکا تو راجبوتوں کے خلاف بھی کھل کر اپنے نگرانی میں کاروائی کی ابتدا کریں گے جب اعتقاد خان رکا تو اس کی طرف بڑے غور سے دیکھتے ہوئے اوغر خان کہنے لگا میرے بھائی مجھے تو اس اطلاع کی خبر نہیں ہے تم جانتے ہو میں صرف یہاں سے سیدھا رنمست کے ساتھ جود پر گیا تھا اور وہاں سے لوٹ آیا ہوں ایک طرح سے ہمارا آنا جانا ہی ہوا راجبوتوں نے کوئی کاروائی نہیں کی بلکہ جب میں اور رنمست وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا شجاعت خان کی قوت میں اضافہ ہوا ہے تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے لہٰذا ہم لوٹ آئے اس کے ساتھ یہ اعتقاد خان اوغر خان کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوا جواب میں اوغر خان بھی کھڑا ہو گیا تھا پھر اعتقاد خان کہنے لگا میرے بھائی آؤ تمہارے پڑاؤ کا جائزہ لیتے ہیں کھانا بھی دونوں بھائی وہیں بیٹھ کر کھا لیں گے اوغر خان نے اعتقاد خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا پھر دونوں خیمے سے نکل گئے تھے اوغر خان ایک روز اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا کہ خیمے کے دروازے پر کشن سنگ اور رادی کا دونوں بہن بھائی نمودار ہوئے اوغر خان نے ابھی ان دونوں بہن بھائی کو دیکھا نہ تھا یہاں تک کہ رادکہ کی کھنکتی شیری نکرائی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی کیا ہم اندر آ سکتے ہیں اوگر خان نے چونکر ان دونوں بہن بھائی کی طرف دیکھا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا یہ کس نے تم دونوں بہن بھائی سے کہہ دیا کہ تم دونوں میرے کھیمے میں نہیں آ سکتے ہو اور جب آنا چاہو تو اس طرح دروازے پر کھڑے ہو کر تمہیں اجازت طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے اندر آو جواب میں کشن چنگ اور رادکہ دونوں بہن بھائی مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اوگر خان نے ہاتھ کے اشارے سے جب انہیں بیٹھنے کے لیے کہا تب وہ خود بھی بیٹھ گیا اور وہ دونوں بہن بھائی بھی بیٹھ گئے پھر گفتگو کا آگاز رادکہ نکیہ کہنے لگی امیر ہم نے آپ کے خیمے کے دروازے پر کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت اس لیے طلب کی ہے کہ آپ بھی جب ہمارے خیمے میں ہم سے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو دروازے پر کھڑے ہو کر یہی جملہ ادا کرتے ہیں اس موقع پر اوگر خان نے گھور سے رادکہ کی طرف دیکھا کہنے لگا رادکہ میرے اور تم دونوں کے آنے میں بڑا فرق ہے ہمارے ہاں عورت کا ایک کالا مقام اور اس کا بڑا بلند اور عرفہ درجہ ہے لہٰذا جب ہم کسی ایسی جگہ پر جاتے ہیں جہاں عورت کا قیام ہو تو اجازت لیے بغیر اندر داخل نہیں ہوتے جہاں تک میرے خیمے کا تعلق ہے تو تم دونوں بہن بھائی بے دھڑک آ سکتے ہو اوگر خان جب رکا تب اس بار کشن سنگ نے اسے مخاطب کیا امیر ہم دونوں بہن بھائی دو موضوعات پر آپ سے گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ بھی امید رکھتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہیں گے آپ مان جائیں گے ہماری پہلی گزارش تو یہ ہے کہ آپ کے لشکر میں شامل ہونے کے بعد اب تک ہم دونوں بہن بھائی ایک جامد اور ساکت سی زندگی بسر کرتے رہے ہیں مختلف جنگوں کے دوران ہم نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ آپ کے لشکر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ بھی کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتی ہیں جس میں مجموعی طور پر لشکر کی فلاح شامل ہو صرف ہم دو بہن بھائی ایسے ہیں جو نکموں کی طرح کچھ نہیں کرتے لہٰذا ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد آپ کے دوسرے لشکریوں کی طرح ہم بھی جنگوں میں حصہ لیا کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد کشن سنگھ رکا لمحہ بھر کے لیے اپنی بہن رادکہ کی طرف دیکھا اس کے بعد اوگر خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا امیر جہاں تک میرا اور میری بہن کا تعلق ہے تو ہم اچھے تیگزن ہیں بلکہ میں یہاں تک کہہ سکتا ہوں کہ رادکہ مجھ سے کہیں زیادہ بہتر تیگزن اور ماہرتیر انداز ہیں آپ جانتے ہوں گے کہ ہم دونوں بہن بھائی اپنے ماتا پیتا کے ساتھ بڑی پرسکون زندگی بسر کر رہے تھے ہماری قلعہ نمہ حویلی تھی جس کے اندر ہمارے انگینت ملازم کام کرتے تھے اور ہماری قلعہ نمہ حویلی کے اطراف میں میلو تک پھیلی ہوئی زمین ہماری جاگیر تھی جو نسل در نسل ہمارے پاس رہی تھی لیکن برا ہو ان مرہٹوں کا کہ انہوں نے ہماری پرسکون زندگی میں حلچل مچا کر رکھ دی حالانکہ ہم نے کوئی جرم کوئی قصور نہیں کیا تھا جرم صرف اتنا تھا کہ میری بہن رادکہ انتہا درجے کی خوبصورت ہے اور اس کی خوبصورتی ہی مرہٹوں کی نگاہوں میں کھٹک گئی اور وہ ہمارے لیے وبالے جان بن کر اٹھ کھڑے ہوئے کشن سنگھ رکا ایک نگاہ اپنے قریب بیٹھی اداس اور افسردہ رادکہ پر ڈالی پھر وہ دوبارہ کہہ رہا تھا امیر آج کھیمے میں بیٹھے بیٹھے رادی کا اچانک رونے لگ گئی میں نے اسے تسلیع و تشفی دی اور اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو یہ کہنے لگی کہ ہماری ہنستی بستی حویلی کا نہ جانے اب مرہٹوں نے کیا حشر کیا ہوگا ہمارے ماتا پیتا مارے گئے وہ لوگ جو ہمارے ہاں ملازمت کرتے تھے ان کا نہ جانے کیا بنا ہوگا کہاں کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہوں گے اور پھر ہماری ہویلی کے اطراف میں وہ علاقہ جو ہماری جاگیر تھا اس پر نہ جانے کس نے قبضہ کر لیا ہوگا برحال میں نے اسے تسلیع و تشفی دی کہ ہم دونوں بہن بھائی کی جانے محفوظ رہنی چاہیے جہاں تک مال و دولت کا تعلق ہے تو آنی جانی چیز ہے کبھی ایک ہاتھ میں کبھی دوسرے ہاتھ میں چلی جاتی ہے لہٰذا ہم دونوں بہن بھائی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے بعد ہم آپ کے لشکر میں رہتے ہوئے باقاعدہ جنگوں میں حصہ لیا کریں گے اور مجھے امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ ہم دونوں بہن بھائی کو نہ روکیں گے نہ منع کریں گے یہاں تک کہنے کے بعد کشن سنگھ جب رکا تب مسکراتے ہوئے اوگر خان بول اٹھا تم دو باتیں کہنے کے لیے آئے تھے ایک بات کہ چکے ہو دوسری بات بھی کہلو پھر میں تمہیں جواب دوں گا اس موقع پر رادی کا بڑے غور سے اوگر خان کی طرف دیکھنے لگی تھی یہاں تک کہ کشن سنگھ نے پھر کہنا شروع کیا دوسری بات انتہائی اہم ہے اور ہم دونوں بہن بھائی اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی اس موضوع پر آپ سے گفتگو نہ کر سکے دراصل ہم دونوں بہن بھائی شربندہ تھے امیر جب میری بہن نے اپنے خانے کے لیے علیدہ برتنوں کا مطالبہ کیا تھا تو میرے اور میری بہن کے درمیان گفتگو ہوئی تھی اس گفتگو کے فوراں بعد آپ کھیمے میں داخل ہوئے تھے اور ہم دونوں بہن بھائی کا یہ اندازہ تھا کہ ہماری وہ گفتگو آپ نے سن لی تھی کشن سنگھ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکا اس لیے کہ اوگر خان نے ہاتھ بڑھا کر اس کے مو پر ہاتھ رکھ دیا تھا کہنے لگا کشن سنگھ جتنا کہہ چکے اتنا کافی ہیں اس سے آگے کچھ مت کہنا کھیمے میں رادکہ نے اس وقت جو گفتگو کی تھی ویسی گفتگو کرنا اس کا حق بنتا تھا اپنے جذبات کا اظہار کرنے سے اسے کوئی روک نہیں سکتا دیکھو ہر کوئی اپنے دین دھرم کی حدود میں رہ کر کام کرنا پسند کرتا ہے یقین جاننا جو گفتگو اس دن تمہاری بہن رادکہ نے کی تھی میں نے اس کا بلکل برا نہیں مانا لہٰذا اس موضوع پر اب تم گفتگو نہ کرنا میں اس موضوع کو بھلا چکا ہوں اور اس سلسلے میں میں تم دونوں بہن بھائی کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی اس سلسلے میں شکوا ہے نہ شکایت جہاں تک لشکر میں رہتے ہوئے تم دونوں بہن بھائیوں کا جنگوں میں حصہ لینے کا تعلق ہے تو میں نے تم دونوں بہن بھائی کو اپنے لشکر میں اس لئے شامل نہیں کیا کہ تم میرے پڑاؤ میں رہتے ہوئے جنگوں میں حصہ لو میں نے تو تمہیں تحافظ دے رکھا ہے تم میری پناہ میں ہو لہٰذا میں تمہیں مشورہ دوں گا کہ تم دونوں بہن بھائی اس سے آگے اوگر خان کو خاموش ہو جانا پڑا اس لئے کہ رادی کا بول اٹھی تھی امیر اب تک میرا بھائی بولتا رہا ہے مجھے اس نے بولنے کا موقع نہیں دیا سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہا درجے کی ممنون اور شکر گزار ہوں کہ خیمے میں جو گفتگو میرے اور میرے بھائی کے درمیان ہوئی تھی اس کا آپ نے برا نہیں مانا دوسری یہ بات کہ میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ ہمیں جنگوں میں حصہ لینے سے نہ روکیے گا میں جانوں گی آپ کا ہم پر احسان ہوگا جوا میں اوگر خان مسکر آیا اور کہنے لگا اگر تم دونوں بہن بھائی ایسا کرنا چاہتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس لئے کہ یہاں تک کہتے کہتے اوگر خان رک گیا اس لئے کہ اس کا چھوٹا سالار خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا تھا اور اوگر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا تھا امیر آپ نے جو مخبر مرہٹوں پر نگاہ رکھنے کے لیے روانہ کیے تھے ان میں سے کچھ لوٹ کر آئے ہیں اور وہ مرہٹوں سے متعلق کچھ خبریں آپ سے کہنا چاہتے ہیں اپنے اس چھوٹے سالار کے ان الفاظ پر جست لگانے کے انداز میں اوگر خان اٹھ کھڑا ہوا پھر کہنے لگا انہیں لے کر اعتقاد خان کے کھیمے کی طرف چلو میں بھی اتھر آ رہا ہوں میں اعتقاد خان کے سامنے ان سے گفتگو کرنا پسند کروں گا اس کے ساتھ ہی وہ سالار وہاں سے ہٹ گیا تھا کھڑے کھڑے اوگر خان نے کشن سنگ اور رادکہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم دونوں بہن بھائی اپنے کھیمے میں جا کر آرام کرو میں نے اپنے کچھ مخبر مرہٹوں پر نگاہ رکھنے کے لیے مقرر کیے تھے وہ لوٹ آئے ہیں اب دیکھتا ہوں وہ کیا خبریں دیتے ہیں ان خبروں کی روشنی میں ہی میں اب اعتقاد خان کے ساتھ مل کر مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آؤں گا اوگر خان سے یہ الفاظ سن کر کشن سنگ اور رادکہ دونوں خوش ہو گئے تھے رادکہ فوراں اٹھ کھڑی ہوئی کشن سنگ بھی کھڑا ہو گیا پھر اوگر خان کو مخاطب کرتے ہوئے رادکہ کہنے لگی امیر کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ کے وہ مخبر جو خبریں لے کر آئے ہیں ہم بھی ان سے آگاہ ہو سکیں اوگر خان مسکر آیا اور کہنے لگا پہلے مجھے ان سے گفتگو کر لینے دو ان کی فرہم کردہ اطلاعات کی روچنی میں جو فیصلہ کیا جائے گا میں تم دونوں بہن بھائی کو اسے آگاہ کر دوں گا ویسے میں احتیاطاً تم سے کہتا ہوں تم دونوں بہن بھائی کوچھ کے لیے تیار رہنا اگر وہ اچھی خبریں لے کر آئے ہیں تو میں مرہٹوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے دیر نہیں کروں گا اور فوراں یہاں سے کوچھ کرتے ہوئے ان کے تاقب میں لگوں گا اس کے ساتھ ہی اوگر خان اپنے خیمے سے نکل کر اعتقاد خان کے خیمے کی طرف ہو لیا تھا کشن چھنگ اور آدیکا بھی اپنے خیمے کی طرف چلے گئے تھے اوگر خان جب اعتقاد خان کے خیمے میں داخل ہوا تو اعتقاد خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا پھر اوگر خان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پہلوں میں بٹھا لیا تھوڑی دیر بعد وہ مخبر بھی خیمے میں داخل ہوئے اوگر خان نے پہلے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لیے کہا پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا میرے عزیز بھائیو اب یہ بتاؤ تم مرہٹوں کے خلاف ہمارے لیے کیا اطلاعات لے کر آئے ہو اس پر آنے والے ان مخبروں میں سے ایک اوگر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا امیر فی الحال میں اور میرے یہ دو ساتھی واپس آئے ہیں ہمارے باقی ساتھی ابھی تک مرہٹوں کے اطراف میں سرگردہ ہیں اور ان سے متعلق اطلاعات حاصل کرنے میں مصروف ہیں ہم آپ کے لیے دو اچھی خبریں لے کر آئے ہیں تم نے یہ بات کہہ کر شش و پنج میں ڈال دیا ہے جو خبر مرہٹوں سے متعلق ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے لیکن تم ایسی کون سی خبر لے کر آ گئے ہو جس کا تعلق میری ذات سے ہے جواب میں وہ مخبر مسکر آیا پھر کہنے لگا ہم جب آپ سے وہ خبر کہیں گے آپ خود ہی سمجھ جائیں گے بارحال امیر مرہٹوں سے متعلق خبر یہ ہے کہ مرہٹوں کے دو سالار جن کا نام دھنا اور قوی کے لاش ہیں انہوں نے ان دنوں دریائے کرشنہ کے گربی حصوں کے قریب ایک جگہ پڑھاؤ کر رکھا ہے اور وہ کوئی بہت بڑی کاروائی کرنے کے در پہ ہیں امیر وہ شہرہ جو سمندر کی طرف سے شروع ہو کر دریائے کرشنہ کی طرف آتی ہے تو وہ میراج کے مقام پر آ کر دریائے کرشنہ کو عبور کرتی ہے آگے یہی شہرہ تین حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے اس کا ایک حصہ شمال میں پونہ کی طرف چلا جاتا ہے دوسرا حصہ شمال مشرق کے رخ پر شولاپور کی طرف جاتا ہے اور اس شہرہ کا تیسرا حصہ جنوب مشرق کے رخ پر بیجاپور کی طرف چلا جاتا ہے جہاں یہ تینوں شہرہیں ایک چوک سا بناتی ہیں وہیں پر ان دنوں دھنا اور قوی کے لاش نے قیام کر رکھا ہے میرے خیال میں وہاں سے حرکت میں آتے ہوئے وہ لوگ ستارہ کا رکھ کریں گے اور شمال کی طرف کوئی کاروائی کریں گے یا شولاپور سے ہوتے ہوئے اسمان آباد میں اپنی ترک و تاز کا کھیل کھیلیں گے یہ بھی ممکن ہے کہ وہاں سے اٹھ کر وہ گلبرگہ کا رکھ کریں اور وہاں تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیں بارحال ابھی تک انہوں نے دریائے کرشنہ کے قریب پڑاؤ کر رکھا ہے اور ابھی تک انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ کون سے علاقے کو انہوں نے اپنا حدف بناتے ہوئے تباہی و بربادی کا کھیل کھیلنا ہے یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا اس کے رکتے ساتھ ہی بڑی بیچینی کا اظہار کرتے ہوئے اوگر خان نے اسے مخاطب کیا یہ خبر تو مرہٹوں سے متعلق ہے اور اس خبر سے متعلق چند سوالات میں تم سے بعد میں کروں گا لیکن پہلے یہ کہو کہ جو خبر میری ذات سے متعلق ہے وہ کیا ہے جواب میں لمحہ بھر کے لیے اس مخبر کے چہرے پر مسکرہت نمودار ہوئی پھر کہنے لگا جو خبر آپ کی ذات سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نانی آگرہ سے روانہ ہو چکی ہے آپ کی نانی کو سورت کے انگریز سکندر اور اس کی بیٹی زرنگار نے اپنے ہاں بلایا ہے میرے خیال میں اس سلسلے میں انہوں نے آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جس وقت آپ میوارڈ میں اپنی کاروائیوں میں مصروف تھے تو شمال کی طرف سے ہمارے کچھ کاسد آئے تھے جن کے ذریعے سورت شہر میں ہمارا جو حاکم اعتماد خان ہے اسے ان کاسدوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ آپ کی نانی آگرہ میں اکثر و بیشتر بیمار رہنے لگی ہے اس خبر کی اطلاع آپ کے بھائی رنمست خان کی منگیتر زرنگار کو بھی ہو گئی اور اس نے اپنے ماں باپ سے مشورہ کرنے کے بعد انہی کاسدوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جب بھی شمال کی طرف سے کوئی کافلہ جنوب کی طرف آئے تو آپ دونوں کی نانی کو بھی سورت بلا لیا جائے وہ آپ کی نانی کو اپنے ہاں رکھنا چاہتے ہیں دوسرے آپ کی نانی کو پہلے سے یہ خبر تو تھی تو یہ بھی خبر ہو چکی ہے کہ سکندر کی بیٹی زرنگار رنمست خان کی منگیتر بن چکی ہے اس بنا پر آپ کی نانی نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ سورت پہنچ کر آپ کی شادی شیطل سے اور رنمست خان کی شادی زرنگار سے کرنے کا احتمام کرے گی اب یوں جانے کہ آپ کی نانی صرف آپ دونوں بھائیوں کی شادی کے سلسلے میں سورت شہر کا رکھ کیے ہوئے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد مخبر رکا پھر اوگر خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ مزید کہہ رہا تھا امیر ہمارے دوسرے ساتھی مرہٹوں کے سالار سندھ کے اطراف میں سرگردہ ہیں اور ان قریب وہ اس سے متعلق بھی کوئی اچھی خبر دیں گے مخبر جب خاموش ہوا تب کسی قدر سکون اور مسرط کا اظہار کرتے ہوئے اوگر خان کہنے لگا اب تم پڑاؤ میں جاؤ کھانا نہیں کھایا ہے تو جا کر کھاؤ اس لیے کہ لشکر بہت جلد یہاں سے کوچھ کرے گا اوگر خان کی ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ مخبر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے ان کے جانے کے بعد اوگر خان نے اعتقاد خان کی طرف دیکھا پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بھائی میں چاہتا ہوں کہ وقت ضائع کیے بغیر یہاں سے کوچھ کریں اور دریائے کرشنہ کے قریب مرہٹوں کے سالار کوئی کے لاش اور دھنا کا رکھ کریں یہ دونوں مرہٹوں کے بڑے سرکردہ سالار ہیں اور ان پر ہمیں وقت ضائع کیے بغیر زرب لگانا چاہیے کاش ہمارے یہ مخبر مرہٹوں کے پیشوا شمبو جی اور اس کے سالار سند سے متعلق کوئی خبر لے کر آئے ہوتے میں ان دونوں شیطانوں کو ان کے انجام تک پہنچانا چاہتا ہوں زندگی نے اگر محلت دی تو ان دونوں سنمٹوں کا ضرور اوگر خان جب خاموش ہوا تب مسکراتے ہوئے اعتقاد خان کہنے لگا اوگر خان میرے بھائی میں تمہاری تجویز سے اتفاق کرتا ہوں لیکن یہ جو تمہاری نانی امہ آگرہ سے سورت کا رکھ کیے ہوئے ہیں تو کیا اعتقاد خان اپنی بات مکمل نہ کر سکا اس لئے کہ بیچ میں بولتے ہوئے اوگر خان نے اس کی بات کاٹی تھی اعتقاد خان میرے بھائی میری نانی امہ کا ادھر آنا کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا میری نانی امہ میری اور میرے بھائی رنمست خان کی شادی کے سلسلے میں آ رہی ہیں شادی بعد میں بھی ہو سکتی ہے اور پھر سورت پہنچ کر وہ زرنگار کے ہاں قیام کر لے گی اور مجھے امید ہے کہ وہ میری نانی امہ کی بہترین دیکھ بال کریں گے ویسے سکندر اور اس کی بیٹی زرنگار نے یہ اچھا قدم اٹھایا ہے کہ ہماری نانی کو ادھر بلالیا ہے اس طرح ہم گاہے با گاہے وقفے وقفے سے کبھی موقع ملا نانی امہ سے مل سکتے ہیں ان کے آگرہ میں رہنے سے میں اور میرا بھائی کسی نہ کسی طور پر پریشان اور فکرمند ضرور رہتے تھے برحال اعتقاد خان میرے بھائی اس موضوع پر بعد میں سوچا جا سکتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کوئی کے لاش اور دھنا کی طرف کوچھ کرنے میں ہمیں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے ہوگر خان کی ان الفاظ کے جواب میں اچھلنے کے انداز میں اعتقاد خان اٹھ کھڑا ہوا کہنے لگا کون کافر وقت ضائع کرنا چاہتا ہے میرے بھائی میں تو مرہٹوں پر ضرب لگانے کے لیے ایک عرصے سے بے تاب اور بے چین بیٹھا ہوں آؤ کھیمے سے نکل کر پڑاؤ سمیٹنے اور لشکر کو کوچھ کرنے کا حکم دیں اعتقاد خان کی ان الفاظ پر اوگر خان خوش ہو گیا تھا دونوں باہر نکلے دونوں لشکریوں کو انہوں نے کوچھ کا حکم دیا یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد اعتقاد خان اور اوگر خان دونوں اپنے متحدہ لشکر کو لے کر بڑی برک رفتاری سے دریائے کرشنا کا رکھ کر رہے تھے ایک روز سورج گروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سورج شہر میں سکندر اپنے دیوان خانے میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا جبکہ اس کی بیوی سلطانہ اور بیٹی زرنگار دونوں متبخ میں خانہ تیار کرنے میں مصروف تھی کہ ایسے میں حویلی کے دروازے پر زوردار دستک ہو بھی تھی دستک کی آواز سن کر متبخی سے سلطانہ نے سکندر کو کسی کے آنے کی اطلاع دی تھی اور سکندر دیوان خانے سے اٹھ کر صدر دروازے کی طرف لپکا تھا اتنی دیر تک ہمسائے میں کمبر خان اور اس کا بیٹا کامل خان اور عظیمہ خاتون بھی یہ دستک سن کر باہر نکل آئے تھے انہوں نے دیکھا سکندر کی حویلی کے سامنے ایک بگی کھڑی تھی اور اس بگی کے اردگرد کچھ مسلح جوان بھی اپنے گھڑوں پر سوار چاکو چوبند کھڑے تھے جبکہ ایک آدمی دروازے پر دستک دینے کے بعد دروازہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا بگی کو دیکھتے ہوئے عظیمہ خاتون چونکی پھر اپنے شوہر کمبر خان اور بیٹے کامل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی خدا جھوٹ نہ بلوائے میرا اندازہ ہے کہ اس بگی میں اوغر خان اور انمست خان کی نانی آئی ہے اگر ایسا ہے تو ہمیں آگے بڑھ کر اور اسے سہارا دے کر بگی سے اتارنا چاہیے عظیمہ خاتون کے ان الفاظ پر کمبر خان اور کامل خان بے حد خوشی کا اظہار کرنے لگے تھے پھر تینوں بگی کی طرف بڑھے اتنی دیر تک سکندر اپنی حویلی کا دروازہ کھول چکا تھا دروازہ کھلتا ہی دستک دینے والے نے اسے مخاطب کیا کیا سکندر کی حویلی یہی ہے جن کی بیٹی کا نام زرنگار ہے اتنی دیر تک کمبر خان عظیمہ خاتون اور کامل خان بھی وہاں پہنچ چکے تھے اور سکندر کے بولنے سے پہلے ہی کمبر خان بول اٹھا میرے عزیزوں سکندر کی حویلی یہی ہے کیا تم اوگر خان اور انمست خان کی نانی امہ کو لے کر آئے ہو دستک دینے والے نے جب اسبات میں گردن ہلائی تب سکندر کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی اپنی حویلی کے اندرونی حصے کی طرف مو کرتے ہوئے وہ زور زور سے اپنی بیوی سلطانہ اور بیٹی زرنگار کو پکارتے ہوئے انہیں حویلی کے صدر دروازے کی طرف آنے کے لیے کہنے لگا تھا سکندر کے اس طرح پکارنے پر سلطانہ اور زرنگار دونوں بھاگتی ہوئی صدر دروازے کی طرف آئی تھی سکندر بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے پھر کہنے لگا ذرا حویلی کے باہر دیکھو یہ جو بگی کھڑی ہے اس میں اوگر خان اور انمست خان کی نانی آئی ہے تم دونوں آگے جاؤ اور اس خاتون کو سہارا دے کر نیچے اتارو اور حویلی کے اندر لاؤ اس موقع پر سلطانہ اور زرنگار کی خوشی کی بھی کوئی انتہا نہ تھی دونوں ماں بیٹی تیزی سے بگی کی طرف بڑی تھی اتنی دیر تک عظیمہ خاتون بھی وہاں پہنچ چکی تھی پھر وہ شخص جو بگی کے گھوڑوں کو ہاک رہا تھا وہ نیچے اترا بگی کا دروازہ اس نے کھولا اندر اوگر خان اور انمست خان کی نانی بیٹھی ہوئی تھی اس موقع پر سلطانہ نے اسے مخاطب کیا اور کہنے لگی میرا نام سلطانہ ہے میں زرنگار کی ماں ہوں میرے ساتھ یہ زرنگار ہے اور دوسری عظیمہ خاتون ہے جو میری بہن ہے سلطانہ کے ان الفاظ پر اوگر خان اور انمست خان کی نانی محرون نسا خوشی کا اظہار کر رہی تھی اس موقع پر وہ کچھ کہنا چاہتی تھی کہ بگی کے گوڑے کو ہنکنے والا کوچوان بول اٹھا آپ محسوس نہ کیجئے گا خاتون نیچے اکیلی نہیں اتر سکتی اس لیے کہ راستے میں انہیں تیز بخار ہو چکا ہے یہ سن کر سلطانہ زرنگار اور عظیمہ خاتون کسی قدر فکر بند ہو گئی تھی پھر زرنگار بگی میں داخل ہوئی اپنی ماں اور عظیمہ خاتون کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی آپ بے فکر رہیں میں نانی امہ کو خود سہارہ دے کر نیچے اتارتی ہوں جب وہ بگی کے اوپر چڑھی تب محرن نسا ہمت کر کے اٹھی زرنگار کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا دیا کئی بار اس کا چہرہ چوما پھر اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی بیٹی کیا تیرا ہی نام زرنگار ہے اور تجھ سے ہی میرے بیٹے رن مست کی منگنی ہوئی ہے اس موقع پر جب شرماتے ہوئے زرنگار نے اسبات میں گردن ہلائی تب ایک بار پھر محرن نسا نے اسے اپنے ساتھ لپٹا کر پیار کیا پھر زرنگار نے سہارہ دے کر محرن نسا کو اتارا بگی کے دروازے کے قریب جب زرنگار اسے لائی تو عظیمہ خاتون اور سلطانہ دونوں نے سہارہ دے کر محرن نسا کو نیچے اتارا پھر تینوں محرن نسا کو سہارہ دیتی ہوئی حویلی کے اندر لے گئی تھی محرن نسا جب حویلی کے اندر چلی گئی کمبر خان کامل خان اور سکندر خان ابھی تک باہر کھڑے تھے پھر سکندر آگے بڑا اور بگی کے ساتھ آنے والے مسلح جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا میرے عزیزوں تم لوگ بھی اندر آؤ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے پاس جس قدر گھوڑے ہیں انہیں باندھنے کے لیے میری حویلی کے استبل میں کافی جگہ ہے اس پر ان مسلح جوانوں میں سے جو شاید ان کا سرخیل لگتا تھا سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے ہم یہاں قیام نہیں کریں گے ہمارے آنے کی اطلاع سورت کے والی اعتماد خان کو ہو چکی ہے ہم آپ کی حویلی میں آنے سے پہلے اس سے مل بھی چکے ہیں اور اس نے سورت شہر کے مستقر میں ہماری رہائش کا احتمام بھی کر دیا ہے بگی کو بھی ہم اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں جب خاتون کو ضرورت ہوا کرے گی بگی ہم لے آئیں گے اس کے ساتھ ہی ان مسلح جوانوں نے سکندر کمبر خان اور کامل خان سے مسافہ کیا اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے سکندر کمبر خان اور کامل خان تینوں حویلی میں داخل ہوئے اتنی دیر تک زرنگار محرون نسا کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی تھی اسے بستر پر لٹا دیا تھا اور اس کے قریب ہی کرینے سے لگی نشستوں پر عظیمہ خاتون اور سلطانہ بیٹھ چکی تھی جو ہی سکندر کمبر اور کامل کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہوا تشویش اور فریشانی کا اظہار کرتے ہوئے زرنگار اپنے باپ سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی اب باں نانی امہ کو سخت اور تیز بخار ہے زرنگار اس سے بھی آگے کچھ کہنا چاہتی تھی پر اس سے پہلے ہی اس کا باپ سکندر بول اٹھا میری بیٹی تو فکر مند نہ ہو میں ابھی طبیب کو بلاتا ہوں اس موقع پر کمبر خان کا بیٹا کامل خان بول اٹھا اور سکندر کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا آپ دونوں یہیں بیٹھیں میں طبیب کو بلا کر لاتا ہوں اس کے ساتھ ہی کامل خان بھاگتا ہوا باہر نکل گیا تھا مسہری پر لیٹنے کے بعد مہرون نسا تھوڑی دیر تک لمبے لمبے سانس لیتی رہی پھر اپنے اردگرد سب بیٹھنے والے لوگوں کا جائزہ لیا اس لیے کتنی دیر تک سکندر اور کمبر خان دوسری طرف کی نشستوں پر ہو بیٹھے تھے تاہم زرنگار مہرون نسا کے پاس مسہری پر بیٹھی ہوئی تھی ایسے میں مہرون نسا نے اپنے سر کو گھما کر زرنگار کی طرف دیکھا پھر اس کا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس کے ہاتھ کو چوما اس کے بعد نحیف سی آواز میں کہنے لگی بیٹی زر اپنے باپ کو میرے سامنے لا اور وہ شخص جس کا نام کمبر خان ہے اس سے متعلق بھی مجھے اطلاعات ملتی رہی ہیں انہیں بھی میرے سامنے لاؤ مہرون نسا کے ان الفاظ پر سکندر اور کمبر خان دونوں مسکراتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھے اور مہرون نسا کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے زرنگار نے اس موقع پر مہرون نسا کو مخاطب کیا نانی اممہ یہ سامنے دائیں جانی میرے عباس سکندر ہیں اور بائیں جانی کمبر خان ہیں مہرون نسا چونکہ سخت بخار میں مبتلا تھی لہٰذا تھغابت اور کمزوری محسوس کر رہی تھی تاہم اس موقع پر بڑے غور سے اس نے سکندر اور کمبر خان کا جائزہ لیا پھر ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی میں آپ سب لوگوں کی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے بیٹے رن مست خان کو اتنی اہمیت دی کہ زرنگار جیسے انتہائی خوبصورت لڑکی کو اس کی زندگی کا ساتھی بنانے کا اہد کر لیا اس کے لیے میں آپ لوگوں کا جس قدر شکریہ آدھا کروں کم ہے اس موقع پر شرم کے باعث زرنگار کی گردن جھوکی ہوئی تھی سکندر آگے بڑھا مہرون نساء کی پیشانی تھپ تھپائی پھر کہنے لگا اما اس سلسلے میں آپ کو ہمارا شکریہ ادا کرنے کی قطعی ضرورت نہیں ہے اس سلسلے میں تو ہمیں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اس لیے کہ ہماری بیٹی کو رن مست خان جیسا زندگی کا ساتھی مل رہا ہے جس نے شیوہ جی کا کام تمام کیا جواب میں مہرون نساء مسکرائی پھر دھیمے سے لہچے میں کہنے لگی نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ اوگر خان اور رن مست خان دونوں انتہائی ناسازدگار حالات سے گزر چکے ہیں یہ ابھی بلکل بچے تھے کہ ایک حادثے میں میری دونوں بیٹیاں اور ان کے شوہر مارے گئے ان دونوں میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے اوگر خان چند دن بڑا ہے اور رن مست خان اس سے چند دن چھوٹا ہے لیکن رن مست خان نے زندگی کے اچھے دن دیکھے ہیں جبکہ اوگر خان اپنی جوانی تک تکلیفیں ہی برداشت کرتا رہا ہے میرے شوہر پہلے ہی فوت ہو چکے تھے لے دے کر میرے پاس آگرہ میں ایک چھوٹی سی حویلی تھی جہاں میں نے ان دونوں بچوں کے ساتھ رہائش اختیار کر لی تھی آمدنی کا چونکہ کوئی ذریعہ نہ تھا اوگر خان میرا ایسا تابع فرمان ایسا فرما بردار بیٹا ہے کہ بچپن ہی میں چند سکوں کے عوض اس نے چونے کی ایک بھٹی پر کام کرنا شروع کر دیا رن مست خان نے بھی اس کے ساتھ اس بھٹی پر کام کرنا چاہا لیکن اوگر خان نے اسے ایسا نہیں کرنے دیا رن مست خان کی بھی مہربانی کے اس نے عمر میں چند دن کا فرق ہونے کے باوجود ہمیشہ اوگر خان کو عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا آج تک اس نے کبھی کوئی ایسی بات کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو اوگر خان کو ناگوار گزری ہو اوگر خان چونے کی بھٹی پر کام کرتا رہا اور گھر کے باورچی کھانے سے دھوا نکلتا رہا اس موقع پر اپنے اس دور کو یاد کرتے ہوئے مہرن نسا رو دی تھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے تھے اس کی حالت دیکھتے ہوئے ذرنگار بھی رو دی تھی ساتھ ہی ساتھ سر پر بندے رومال سے وہ مہرن نسا کے آنسو بھی خوش کرنے لگی تھی سکندر خان کمبر خان کے علاوہ عظیمہ خاتون اور سلطانہ بھی اس موقع پر اداس اور افسردہ ہو گئی تھی چند لمحوں کی خاموشی کے بعد مہرن نسا کی پھر دکھ اور گم میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی تھی مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے ماضی میں خو گئی تھی میری وجہ سے آپ لوگوں کو دکھ کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے میں معذرت خان ہوں میں کہہ رہی تھی کہ اوگر خان نے چونے کی بھٹی پر کام کرنا شروع کیا ساتھ ہی اس کی مہربانی کے اس نے رنمست کے لیے مکتب میں تعلیم کا احتمام بھی کیا اس کے بعد حالات نے میرا ساتھ دیا یہ دونوں بچے میرے محترم اورنگ زیبالمگیر کی نگاہوں میں آگئے انہوں نے ان دونوں کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ دونوں بچے ہنہار اور مہنتی ہیں لہٰذا دونوں کو ہی انہوں نے دینی تعلیم کے علاوہ ہرب و زرب کے مکتب میں داخل کرا کے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا میرے محترم کی مہربانی جہاں انہوں نے ان دونوں کی تعلیم کے اخراجات برداشت کیے وہاں ہمارے گھر کے اخراجات بھی وحی پورے کرتے رہے اب اللہ کا فضل ہے دونوں بھائی جوان ہیں اور میرے محترم کے لشکر میں سالاری کے منصب پر ہیں اس کے باوجود آپ لوگوں نے جورنمست خان کا انتخاب کیا ہے اس کے لیے میں پھر آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں ساتھ ہی آپ لوگوں کو ایک زحمت بھی دینا چاہتی ہوں اس موقع پر سکندر آگے بڑھا جھکا پھر دھیمے سے لہجے میں کہنے لگا اما آپ ہم کو کیا زحمت دینا چاہتی ہیں آپ کہیں آپ کی کوئی بات آپ کا کوئی حکم آپ کی کوئی خواہش ہمارے لیے زحمت نہیں ہو سکتی ہم اسے خوشی سمجھ کر اس پر عمل کریں گے سکندر کی ان الفاظ پر لمحہ بھر کے لیے محرون نسا مسکرائی پھر کہنے لگی میرے بچوں گو میں سخت بخار میں مبتلا ہوں لیکن خداوند کا شکر ہے کہ میں یہاں پہنچ گئی ہوں اب میری سب سے بڑی خواہش ہے کہ رن مست اور اوگر خان کو یہاں بلایا جائے اس کے علاوہ پونہ میں کاسد بھیجے جائے شیطل کو بھی یہاں بلایا جائے میری زندگی کا اب کوئی اعتبار نہیں میں آگرہ میں بھی بیمار رہنے لگی تھی اور اسی بیماری کے تحت میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ مجھے اب دونوں بچوں کے پاس جانا چاہیے اتنی دیر تک آپ لوگوں کی مہربانی کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں بلا لیا میرے محترم نے بھی مجھے یہی مشورہ دیا تھا کہ مجھے اپنے دونوں بیٹوں کے پاس رہنا چاہیے بارحال حالات نے اگر مجھے خیریت کے ساتھ یہاں پہنچا دیا ہے تو اب میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ رن مست خان، اوگر خان اور شیطل تینوں یہاں پہنچ جائیں ذرنگار پہلے ہی یہاں ہے میں چاہتی ہوں مرنے سے پہلے میں ان کی شادی اور خوشی کا سما اپنی آنکھوں سے دیکھوں محرون عیسیٰ کے خاموش ہونے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سکندر کہنے لگا اما آپ بالکل کوئی فکر نہ کریں میں آج ہی سورت کے والی اعتماد خان سے مل کر رن مست خان، اوگر خان کی طرف کچھ لوگوں کو بھیجواتا ہوں تاکہ دونوں بھائیوں کو یہاں بلائی جائے اما جہاں تک رن مست خان کا تعلق ہے وہ پہلے ہی بیجاپور کے محاض پر ہے اور ابھی دو دن پہلے ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ اوگر خان اپنے ایک ساتھی سالار اعتقاد خان کے ساتھ بیجاپور ہی کی طرف دریائے کرشنہ کے کنارے مرہٹوں کی ایک مہم سر کرنے کے سلسلے میں گیا ہوا ہے اما آپ بے فکر رہے بہت جل دونوں بھائی یہاں ہوں گے ساتھی ایک قاسد پونہ بھی بھیجوائے جائے گا تاکہ شیطل بھی اپنی شادی کے لیے اپنے لواہکین کے ساتھ یہاں پہنچ جائے سکندر جب خاموش ہوا تب مہرونیسا پھر بول اٹھی میری طرف سے شیطل اس کی ماتا اس کے پتہ سے معذرت کرنا کہ اگر میں بیمار نہ ہو گئی ہوتی مجھ پر کمزوری لاغرپن تاری نہ ہوا ہوتا تو میں خود پونہ میں شیطل کے پاس جاتی اور اس کی شادی کا وہیں احتمام کراتی لیکن یہاں تک کہتے کہتے مہرونیسا کو رک جانا پڑا اس لیے کہ کامر خان طبیب کو لے آیا تھا طبیب کچھ دیر تک مہرونیسا کی نبز کا جائزہ لیتا رہا پھر کہنے لگا میں دوا بتا دیتا ہوں پڑیوں کی صورت میں صفوف ہیں صبح و شام انہیں پلاتے رہیے گا ساتھ ہی ان کی شفاہ کے لیے دعا بھی کیجئے گا اس کے ساتھ ہی طبیب نے اپنی چرمی خرجین میں سے کچھ دوائیاں نکال کر سکندر کو تھما دی تھی سکندر نے کچھ جکے جواباً اسے دیئے اس کے بعد طبیب وہاں سے چلا گیا تھا طبیب کے جانے کے بعد سکندر نے اپنی بیٹی زرنگار کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا بیٹی میں اور کمبر خان جرہ صورت کے والی اعتماد خان کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے رنمست خان اوگر خان اور شیطل کو یہاں لانے کا احتمام کریں بیٹی ہماری غیر موجودگی میں اممہ کا خیال رکھنا اس کے ساتھ ہی سکندر اور کمبر خان دونوں وہاں سے نکل گئے تھے